معز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتو الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو رمضان شریف کے مہینے میں یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ قرآن شریف کو بسم اللہ سے پڑھتے ہیں یعنی ہر لائن پہ انگلی گھمائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو کیا اس طرح پڑھنے سے ان کو قرآن شریف پڑھنے کا سواب مل جائے گا دیکھئے حضرات جو ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں قرآن شریف ان سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ بسم اللہ سے قرآن شریف پڑھیں تو یہ گمان نہ کریں کہ بسم اللہ سے قرآن شریف پڑھنے کا قرآن کا سواب ملے گا نہیں جتنی بار ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے اتنی ہی بسم اللہ کی جو نیکیاں ہیں وہ ہمیں ملے گی قرآن شریف پڑھنے کا جو سواب ہے وہ نہیں ملے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان قرآن شریف کی زیارت کرے گا دیکھے گا تو قرآن شریف کو دیکھنے کا سواب مل جائے گا تیسری بات یہ قرآن شریف اٹھائے گا رکھے گا تو اسے چومے گا اسے چومنے کا سواب بھی مل جائے گا لیکن یہ وہم یہ گمان ہمارا صحیح نہیں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا سواب مل جائے گا قرآن پڑھنے کا سواب ایسے نہیں ملتا ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سال اپنے کاموں میں وزی رہتی ہیں اسکول وغیرہ میں کولیج وغیرہ میں پڑھتی ہیں اور دیگر جتنی چیزیں ہم سب یاد کر لیتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پورا سال دس دس منٹ نکال کے بھی اگر قرآن شریف پڑھنا سیکھا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ تین چار مہینے کل لگیں گے کیسے ہی انسان ہو بچہ ہو جوان ہو اس کو قرآن شریف پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم بالسواب